جو مونی فرنس ویلکم تو میر چینل نوکی محبت اور آپ دیکھ رہے ہیں فنا لاس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں پر جو لوسی رہتی ہے وہ ایک لائکن رہتی ہے یہ ریویل ہو جاتا ہے ساتھے ساتھ لونہ بھی ایک لائکن رہتی ہے یہ بھی ریویل ہوتا ہے لونہ ایش کو مارنے کے لیے آئی رہتی ہے وہ پہلے شملہ میں رہتی تھی اپنے بھائی کے ساتھ اور ایش نے کہیں نہ کہیں اس کے بھائی کو مرنے میں مدد کی تھی ایک دوسرے ویمپائر کی یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ چکی تھی اور وہ اپنا ریونچ لینے کے لیے ایش کے پاس آئی تھی پر ایش جو رہتی ہے اسے ان سب کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں رہتا ہے وہ لونہ کو ساری باتیں بتاتی ہے اور سمجھاتی ہے تب ہلوسی وہاں سے کہتی ہے اگر اسے مار نہیں ہوتا تو وہ تمہیں جنگل میں چھوڑ کر آ جاتی اور تمہیں یہاں پر لے کر نہیں آتی تمہارا ٹریکمنٹ نہیں کراتی ہے لونہ کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید ایش باقی ویمپائر کی طرف سے نہیں ہیں اور اسے گلتی سے اسے یہ بھول ہوئی ہے ایک گلتی کی معافی تو بھگوان بھی دیتا ہے تو کیا لونہ معاف نہیں کر سکتی تھی لونہ اپنے بھائیوں کو کہتی ہے کہ آپ چھوڑ دو اسے ضرورت نہیں ہے اسے مارنے کے لیے اور وہاں پر ایش بولتی ہے کہ زنگی بھر میں تمہاری رکشہ کروں گی جب تب میں رہی اور یہ میری ایک وعدہ ہے تم سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں بھی اپنی دوستی کو پورے طریقے سے نبھاؤں گی رات کا سمجھ رہتا ہے اور کافی زیادہ دیری ہو چکی رہتی ہے تو یہاں پر ایش لوسی کو کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ پر جو لوسی رہتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں لونہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی پر یہاں پر لونہ جو بولتی ہے کہ تم دونوں ہی چلے جاؤ میں یہاں پر اکیلے رہ سکتی ہوں پر یہ لوگ اگری نہیں کرتے کیونکہ لونہ بہت زیادہ گھائل ہوئی رہتی ہے اسے بہت زیادہ چھوٹے آئی رہتی ہے اسی دوریشن میں خون آ جاتا ہے اور جو لوسی رہتی وہ لوسی کو بتا دیتی ہے کہ لونہ کی طبیت زیادہ خراب ہے پر کوئی اپنی گرفرنگ کی طبیت خراب پر گھر پر تو نہیں بیٹھ سکتا تو لوسی بھی بھاگتے ہوئے آ جاتی ہے اب اس کے آنکر لوسی جیسی گھر پر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے لوسی کی طرف لونہ کی طرف اور دیکھے بولتی تمہیں اتنی زیادہ چھوٹے کیسے آئی ہے تو یہاں پر لونہ کہتی بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تب یہ لوسی کہتی ہے تم مجھ سے جھوٹ نہ بولو ایکسیڈنٹ کی چھوٹے اور کسی کو گھائل کرنے کی چھوٹے میں سمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تمہیں کسی نے مارا ہے کوئی جنگی جانوے شاید سے تمہارے پر کودا تھا یہ کیسے ہوا تمہیں اتنی زیادہ چھوٹے کیسے لگ سکتی ہے نہیں نہیں مجھے میدھر آٹ کو فون کر کے بتا رہا چاہیے کہ دیرہ دھون اب سیف نہیں ہے تب ہی لونہ ہاتھ پکڑتی اس کا بولتی لوسی شانت ہو جاؤ لوسی کچھ نہیں ہوا ہے تب ہی جو لوسی رہتی ہے وہ ادھر ترن ہو کر دیکھتی ہے تو وہاں پر دیکھتی ہے کہ ایش اور لوسی کو بھی چھوٹے لگی رہتی تب ہی وہ پوچھتے کہ اب تم لوگوں کو بھی چھوٹے لگی کیا ہوا ہے کوئی مجھے بتائے گا کیا تم لوگ مجھ سے کچھ باتیں چھپا رہے ہو تب ہی تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگنے کیا یہ صحیح وقت ہے لوسی کو یہ بتا دیا جائے کہ ہم لوگ کون ہیں پر وہاں سے لونہ اپنی آنکھوں سے کہتی ہے کہ بلکل بھی نہیں اور لوسی بھی ہاتھ پکڑتی ہے ایش کا اور کہتی ہے کہ ابھی نہیں تو تب ہی وہاں پر ایلسی پوچھتی کہ تم تینوں ہی دوسرے کو دیکھنا بند کرو گے اور مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے تب ہی یہاں سے جو ہماری ایش رہتی ہے وہ کہتی ہے ایچلی رات کا سمیں تھا کہ دونوں اتنے بڑے پاگل تھے کہ رات کو جنگل سے جا رہے تھے تو ان پر اٹیک ہو گیا اور میں ایچل میں لوسی سے ملنے آئی تھی اس کے کیفے میں تو مجھے پتا چلا کہ وہ پروپلم میں ہے تو میں بھی چلی گئی تو ہاں وہاں پر جنگلی جانورز تھے جنگلوں میں ان لوگوں نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا اور اس کی وجہ سے یہ لوگ تھوڑے سے گھائل ہو چکے ہیں تب ہی وہاں سے ایلسی پوچھتی ہے تم لوگ جنگلوں کی طرف کیوں گئے تو اب یہاں پر کوشن ہوتا ہے کہ کیا بولے تب ہی ایک دم سے لوسی کہہ دیتی ہے ارے وہ لونہ تو بس اور پھر میں ساتھ میں نکل گئے لیکن ہمیں کچھ لڑکے لوگ فالو کرنے لگ گئے تھے اور وہ ہماری طرف بہت گنڈی نظروں سے دیکھ رہے تھے رات کا سامنہ تھا ہم دونوں لڑکیاں فائٹ کیسے کر سکتی تھی سب لوگوں سے اس وجہ سے ہم لوگ جنگل کی اور چلے گئے جب یہ باتیں جو لوسی کہتی ہے تب ہی لونہ اور آش دونوں سے گھوڑ کی طرف کہتے ابلا ناری والا قصہ ابھی تم نے کتنے پنجوں سے اپنے لوگوں کو گھائل کر دیتی ہو پر ابلا ناری تب ہی جو لوسی رہتی ہے وہ آش اور لونہ کی طرف دیکھ کے بولتی کہ چپ چپ اس کی ہاں میں ہاں بولو تو ان لوگوں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ہمیں ابھی آل سی کو ڈسٹریک کرنا ہے تو ہماری پاس آپشن بھی نہیں ہے تو وہ لوگ بھی کہتے کہ ہاں ہاں یہی بات تھی تو وہ کہتے اچھا ٹھیک ہے تمہیں بہت چھوٹے لگے دوائیاں لکھی ڈاکٹر نے تو لوسی کہتی ہے کہ ہاں دوائیاں تو لکھی آش تم دوائیاں لے کر نہیں آئیں تو آش بولتی ہے سوری آش میں دوائیاں لانا بھول گئی آہ ڈاڈ نے دوائیاں تو لکھی تھی تو کہتے ہیں یار تم کیسے ہو کچھتے مطبع بیکار ہو تم دوائیاں لے کر نہیں آئیں ارے لونہ کو درد ہو رہا ہوگا نا تو لونہ بس اتنی پیار بڑی نزدوں سے آہ آل سی کی طرف دیکھ رہی رہتی ہے تو لوسی کہتی ہے کہ اچھا ہم لوگ جا کر دوائیاں لے کر آتے ہیں تم دھیان رکھو لونہ کا تو کہتی ہے ہاں جاؤ جھلدی سے دوائیاں لے کر آؤ تو کہتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ دونوں اترتے ہیں تبھی آل سی کہتی ہے تم یہی رکھو میں میڈیکل شاپ سے دوائیاں لے کر آ جاتی ہوں رات بہت اندھیرہ ہو چکا ہے تم یہی رکھو تبھی لوسی اس کے باجوں میں آکے کھڑی تو بولتی ہے اب میں وہ والی لوسی نہیں رہی ہوں جسے تمہیں پرٹیک ہر ٹائم کرنا پڑے گا ساتھ چلیں اب تو تمہیں ہر جگہ مجھے ساتھ ملے کر چلنا چاہیے تو یہاں پہ آئیش اپنے بالوں پہ ہاتھ سیڑتے ہوئے کہتی ہے اوف تو تم وہ لوسی نہیں رہی بٹ اگر میں کہوں کہ مجھے محبت تو اسی لوسی سے اس کی ادائیں اس کی نظروں سے ہوئی ہے تو پھر تو کہتے وہ بھی دکھا دیں گے وہ بھی تو ہماری اندر ہی ہے جب چاہو وہ دکھ جائے گا لیکن ابھی تو فیلال میں تمہارے ساتھ ہر قدم پہ ساتھ دینے کے لئے آئی ہوں آئی لوف یو آئیش آئی لیلی لوف یو آئی لوف یو آئی لوف یو جو لوسی پر مجھے سچی میں ابھی تک دھروسہ نہیں ہو رہا ہے کہ جو چل بری سی لڑکی جو یہاں پر گرنے رکھتی ہے جو اتنی سیمی سیمی سی رہتی ہے اور آج وہ لڑکی میرے لیے دنیا سے فائٹ کرنے کے لئے تیارا تم نے مجھ سے ایک سوال کہا تھا کہ جب ہی کبھی وقت آئے گا تو مجھے پروٹیک کرنے آ جانا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو کسی کی تو ضرورت ہوتی ہے آئیش کہتے ہیں کہ ہاں میں نے کہا تھا تو کہتی بس میں آگئی لوسی کہتی ہے تو کہتی چلو بھرنا ایل سی گھسے میں آ جائے گی اور بولے گی کہ اسی گررپرنڈ کے لئے ابھی تک ہم دوائی کیا لے کرنی آئے چلو تو یہ لوگ بھار کی طرف چلے جاتے ہیں دونوں ہی دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ تھامے ہوئے رہتے ہیں بہت پیار سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے رہتے ہیں اور اب دونوں کی آنکھوں میں ایک الگ سی کشش رہتی ہے ایک کی باڈی کچھ زیادہ ہی کولڈ ہوتی ہے تو ایک کی باڈی کچھ زیادہ ہی ہوت ہوتی ہے اور ایک ہوت اور کولڈ کا کمبینیشن چل رہا رہتا ہے دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے رہتے ہیں تب ہی لونہ کہتی ہے تب ہی لونہ کہتی ہے تب ہی لونہ کہتی ہے تمہارا ہاتھ بہت سیادہ تھنڈے رہتے ہیں آش تو کہتی ہے ہم ویمپائرز کولڈ بلڈڈڈڈ رہتے ہیں اور تم لائکنز ہوت بلڈڈڈڈڈ رہتے ہو اس لئے تمہارا ہمیشہ سے بہت زیادہ کرم رہتی ہے ہم پٹ سچ بولوں تو کہتی ہے ہاں بولوں میں کبھی لائکن نہیں بننا چاہتی تھی میں تو ایک یومن بینگ ہی رہنا چاہتی تھی بھلے مجھے ایک یومن بینگ کو بھی پیار ہو جائے ایک لائک ایک بمپائر سے تو بھی چلتا بٹ انپورچنٹلی میں بن گئی تب ہی لوسی کہتی ہے تب ہی آش کہتی ہے لوسی کو کہ ایسا نہیں ہے مہان جو لف سٹوریز ہے نا وہ دو الگ سپیشیوز کے بیچ میں ہی ہوئی رہتی ہے اور ہم اتحاس لکھیں گے تم اس چیز کی ویٹ کرو بس اور میں تو خوش ہوں کہ مجھے ایک لائکن کے ساتھ بیاد ہوا ہے کیونکہ اب مجھے اکیلے دنیا سے نہیں لڑنا پڑے گا اب میرے ساتھ ایک لائکن بھی لڑنے کے لئے تیار ہے جو مجھے اکیلے پروٹیکٹ کرے گی تو مجھے تو خوش ہی ہے اس بات کی کہتی ہے اوہ میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گی بٹ مجھے لگا تم زندگی بار مجھے پروٹیکٹ کروں گی لوسی کہتی ہے ایش کہتی ہے دونوں ایک دوسرے کو کر لیں گے تو کہتی ہاں تب ہی لوسی جو اگدم سے سی ایسلی ہاتھ پکڑتی ہے ایش کا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے میں ایک ویمپائر ہوں تب ہی مجھے تم سے دور رکھنے کے لئے کہا گیا تھا اور میرے بھائی سب سے پہلے جانتا تھا کہ وہ ویمپائرز کو بہت دور سے ہی پیچھان لیتا ہے میرے گھر میں کوئی بھی ریڈی نہیں ہوگا مجھے لگاتا میں ایک یومن بینگ ہوں تو تھوڑا بہت ہونے کے بعد چل جائے گا لیکن اب نہیں چلے گا اب میں ایک لائکن ہو اور ایک لائکن کو بلکل بھی ازازتی ایک ویمپائرز سے محبت کرنے کی تو پتہ نہیں ہماری لف سٹوری کہاں پر موڑ لے گی پیار تو کر لیا ہے پھر اس کا انجام کیا ہوگا تب یہ ایش جو رہتی ہے وہ لوسی کی آنکھوں میں بہت پیار سے دیکھ رہی رہتی ہے اور وہ بینا کچھ کرے اس کی کمر پہ ہاتھ دالتے سے اپنیوں کھیچھتی ہے اور اس کے لپے کس کرنا سٹارٹ کر رہتی وہ بہت پیار سے اس کے لپے کس کر رہی رہتی ہے رات کا سمیں رہتا ہے اور دونوں کی دونوں سٹریٹ لائٹ کے نیچے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو پاکلوں کی طرح کس کر رہے تھے دونوں بہت پیشنیٹ طریقے سے ایک دوسرے سکھ کس کرے جا رہے تھے تب ہی وہاں سے ریپونڈ ویمپائرز جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہوئے دیکھ رہتے ہیں کہ ایش کسی لڑکی کو بہت پیشنیٹ طریقے سے کس کر رہی ہے اور اس کے کسنگ میں اس کی آنکھیں بنتی اور وہاں سامنے والی پارٹنر میں تب لوسی کی بھی آنکھیں بنتی دونوں ایک دوسرے سکھ پاکلوں کی طرح کس کر رہے تھے یہ جانے بینا بھی کہ وہ لوگ پبلک کی پلیس میں ہیں اور وہ ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں تب ہی لوسی سے تھوڑا دھکا دیکھے بولتی ہے شاند ہو جاؤ اور یہ ریپونڈ ویمپائرز پورے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے وکٹر وہ دیکھ لیتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر ایش ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے مادیکل شاپ پہ وہاں پر لی کر جاتی ہے اور وہاں سے مادیسن لیتی ہے اور وہ اب اب گھر کی طرف چاری رہتی ہیں تب ہی لوسی کہتی ہے ایش تم نے جواب نہیں دیا مجھے تو ایش بولتی ہے میں نے کس کیا تمہیں میرا جواب ہاں تھا جو ہوگا دیکھا جائے گا لوسی اب اتنی تینشن مت لو اب محبت کی ہے اب انجام کے لیے بھی ویٹ کریں گے مجھ سے کسی نے ایک بات بہت اچھی کہی تھی کہ جب چیزیں ہمارے بس میں نہ ہو جب چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہونا تو ہر چیز کے لیے سلینڈر کر دینا چاہیے مطلب ہر ایک سیچویشن کے لیے منٹلی پرپیر ہونا چاہیے کہ چاہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے چاہے وہ بڑا ہو سکتا ہے اب دیکھ لیں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا پر ابھی ایٹ پرسنٹ اس کے بارے میں سوچ گئی میں یہ وقت خراب نہیں کرنا چاہتی ہوں لوسی محبت ابھی ابھی ہوئی ہے مجھے اور مجھے پھر سے جینا ہے تو تم ان سب چیزوں کی ٹینشن مطلب دوسری طرف جو لونہ رہتی ہے وہ LC کی طرف دیکھ رہی رہتی ہے LC بہت زیادہ ورڈ ہوتے ہیں وہ لونہ کے ہر ایک باڈی پارٹ پر دیکھ رہی رہتی ہے کہ جہاں اسے چھوٹے لگی رہتی ہے اب اس کے چیز کے وہاں پر بھی چھوٹے لگی رہتی ہے جو اس کے بوپس ہوتے ہیں وہاں سائٹ بھی اسے گھائے رہی رہتی ہے تو وہ اس کی طرف بھی دیکھتی ہے تو کہتی ہے یہاں تک بھی لگ گیا وہ جنگلی جانوے کتا پاگل تھا تو میں کہیں پر بھی اٹیک کیا سوچا بھی نہیں کہاں پر اٹیک کر رہا ہے تو یہ سن کر لونہ ہستی ہے اور لونہ ہستے بھی کہتی ہے اب وہ تو اٹیک یہ کرے گا اب اسے کیا پتہ فیمیل پرائیویٹ پارٹس میں نہیں اٹیک کرنا چاہیے ہاں یہ بات بھی صحیح ہے اسے کیسے پتہ بہت وہ بہت دھڑکی لگتا تھا کہیں پر بھی اٹیک کیا دیکھو تو میں کہاں تھائلز پر بھی مار رہا ہی تھی جم جم کی دیکھو نا تو وہ کہتی ہے کہ ہاں بھپا میں ٹھیک ہو جاؤں گی تم تھوڑا وقت تو دو تو کہتی ہے نہیں مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے تو میں اس طریقے سے دیکھ کر اور وہ نا اس کے گھاؤ کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں سے تھوڑا سا کارٹن سے ساف کرتے ہوئے فوک رہی تھی بہت زیادہ فوک ہے جائے تھی کہہے تھی کہ درد ہو رہا ہے نا اور یہ دونوں پاگل لڑکیاں اتنی ٹائم لگ رہا ہے ان کو دوائیں لانے میں سچی میں اور وہ اس کو بار بار لیے جائے تھی تھوڑا سا جو کارٹن میں وہ پانی میں ڈپ کرتے ہوئے سے پورے طریقے سے ساف کر رہی تھی وہ مطلب ایسی گھبرا سی گئی تھی لونہ کو دیکھ کر کہ اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا لونہ جب اس کی اتنی پیاری اور اتنی زیادہ کیئرنگ دیکھتی ہے تو وہ مڑی مند سوچتی ہے کہ یار اس کی جیسا پیار کرنے والا کہاں ملے گا ہوں میں لائکن یہ بات اگر اسے پتا چل گئی تو یہ کس طریقے سے ریاکٹ کرے گی ایک لائکن کی محبت اور ایک انسانی محبت میں سمیر آسمان کا فرق ہوتا ہے کیا یہ میرا اتنا ہی پیشنیٹ وغیرہ پاگلپن کو جھیل پائے گی کیا یہ اس دن کے لئے پیپیر ہوگی جس دن فل مون ہوگا اور شاید میں اپنے کنٹرول میں نہیں رہ پاؤں گی شاید اس دن میں ایک اور کا ہی جانور ہو جاؤں گی اور اس دن شاید میں اس پہ شکار نہ کر لوں پھر اسے میں کیسے سمجھاؤں کہ میں اسے بہت پسند کرتی ہوں میں اسے پیار کرتی ہوں اور اس کے یہ پاگلپنتی والی حرکت ہے مجھے اٹریکٹ کر رہی ہے بہت زیادہ پاگل کرتی ہے تب ہی لونہ کہتی ہے ایل سی بس ہو گیا میں ٹھیک ہو جاؤں گی تب ہی آل سی کہتی ہے چوپڑا ہو لونہ ایک تو گھائے لوکر آ جاتی ہو اور روپر سے اس طریقے سے بولتی ہو تب ہی جو ایش ہوتی ہے اور جو ہماری لوسی رہتی ہے وہ دوائی لے کر آ جاتے ہیں اور وہ دوائی اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں وہ دوائی لیتی ہے اور اس کو پورے طریقے سے دوائیوں کو لگانا سٹارٹ کر دیتی ہے اور وہ پوری جگہ لگاتی ہے اور یہ کچھ میڈیسنز ہوتی ہے جو اس کے ڈائڈ نے اسے ریکومنٹ کری تھی تو وہ اپنی ڈائڈ کی بہ میڈیسنز کو لے دیتی ہے دوسری طرف جو خورانہ جو خندیل والز رہتے ہیں مطلب جو ڈاکٹر خندیل والز رہتے ہیں وہ گھر پر آتے ہیں تب ہی ان کی جو وائف رہتی ہے وہ ان سے آکے پوچھتی تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں تیٹنشن میں کیوں ہو تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نا یہ جو شانتی ہے نا یا آنے والی طوفان کی شانتی لگ رہی ہے کچھ بہت غلط ہونے والا ہے کچھ بہت غلط ہو رہا ہے تب ہی دیو آکے بوتا ہے کیوں ڈائٹ اب کیا ہو گیا ہے کچھ ویمپائرز نے کچھ کر دیا کیا تو وہ کہتے ہیں ویمپائرز کا تو پتا نہیں پر ایش کچھ خدم نہ کرنے والی ہے ایش اس بات کچھ ایسا دھمال کرے گی جس کی وجہ سے پورے ویمپائرز کمیونٹی میں ہاں کائی مچ جائے گی تو تب ہی اس کی موام کہتے ہیں اب کیا ہوا اب وہ تو شانت ہے بچاری کچھ کر رہی نہیں رہی ہے پیار میں ہیں تو وہ کہتے ہیں تمہیں پتا ہے وہ کس کے ساتھ محبت کر رہی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں لوسی کے ساتھ وہ بہت کیوٹ سی لڑکی ہے ہاں لڑکی کے ساتھ محبت کرنا بھی ویمپائرز کے اگینسٹ ہے بٹ اب کیا کر سکتے ہیں ہم کسی کو پتا ہونے ہی نہیں دیں گے تب ہی اس کے ڈائٹ ٹرن ہو کے بولتے ہیں اگر وہ ایک انسان سے پیار کرتی تو میں شاید اتنا زیادہ کیاک نہیں کرتا اور محبت کرنے میں کوئی ایشو بھی نہیں ہے لیکن وہ جس سے پیار کرتی ہے وہ جانتی بھی ہو تم کون ہے تو کہتے ہیں اتنا ایک سسپنس کرنے سے اچھا ہے تم مجھے بتا سکتے ہو دیو بھی اپنے پاپا کے سامنے کھڑے ہو کے بولتا ہے اب کیا کر دیا اس نے اور اب وہ کیا کرنے کے لیے بول رہی ہے تب ہی وہ بولتے ہیں کہ وہ اور کسی سے نہیں وہ ایک وہ ایک کیسے بتاؤ میں چلو تم چھوڑوں میں پہلے خود ایش سے بات کروں گا اور لوسی سے بات کروں گا اس کے بات میں تمہیں بتاؤں گا تو وہ کہتے ہیں اے اتنا سسپنس کرنے سے بہتر ہے نا تم بتا دو تو کہتے ہیں نہیں تب ہی اس کے پاپا سوچتے ہیں کہ اگر ان لوگ کو بتا دیا تو یہ بھی پوری طریقے سے گھبرا جائیں گے اور مجھے اس لئے پتا ہے کیونکہ میں نے تو بلڈ کا دی اے نے لے لیا تھا بہت اب انہوں نے بلڈ لے لیا تھا اور اس کے دی اے نے سے انہوں نے پتا کیا تھا کہ اس میں کچھ ایسے کیمکلز ہو مولکیوٹس پہ جس سے یہ پتا چل رہا تھا لوسی ہے وہ خود ایک لائکن ہے یا اس پہ ایک لائکن نے اٹاک کیا ہے یا پھر ایک لونہ ایک لائکن ہے کیونکہ دونوں کے بلڈ سے سیم لائکن والے مولکیوٹس ملکے تھے اور وہ وہاں سے اسی کشم کشم چلے جاتے ہیں کیونکہ اگر یہ چیز ریال میں صحیح میں ہوا کہ ایک لوسی ایک لائکن ہوئی تو تبہ ہی مت جائے گی کیونکہ vampire کمیونٹی اس چیز کے لئے اگری نہیں ہوگی اور نہ ہی لائکن کمیونٹی اگری ہوگی کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ بڑی تشمن ہیں چھتیس کا آکڑا ہے دونوں کے پیچھ میں یہاں پر مسٹر کھنڈیل والا وہاں پر بیٹھتے ہیں وہاں پر جو ہماری لوسی رہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایش ہمیں باہر چلنا چاہیے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے اور یہ بولتے ہوئے وہ دونوں نیچے کی طرف ہال کی طرف پیٹ جاتے ہیں اور یہاں پر جو ہماری لوسی رہتی ہے وہ لونہ کوئی بہت اچھے سے دیرے دیرے پوری دوائیاں لگا رہی تھی اور فوق رہی تھی اور بار بار پوچھے جا رہی تھی لونہ تمہیں زیادہ پین تو نہیں ہو رہا ہے تو کہتی ہیں مجھے پین نہیں ہو رہا ہے تم آگئی ہو نا میرا سارا پین چلا گیا اور اگر کوئی میرے اتنی اچھی کیر کرے گا تو بھلا پین کیسے ہو سکتا ہے تو کہتی ہیں باتیں مت بناو چھوٹ کے بارے میں بول رہی ہوں تو کہتی ہیں ہاں بابا چھوٹ میں نہیں ہو رہا ہے مجھے پین میں بیٹر فیل کر رہی ہوں تو اس کی طرح دیکھے بلتی ہیں بس تم نہ اس طریقے سے کچھ ہوا نہ تمہیں تو مجھے بہت پین ہوتا ہے I love you I love you I love you luna تو LC بولتی ہے I love you too اور ایسے کہہ کے وہ دونوں ایک چھوٹی سی لپکس کرتے ہیں LC کو پتا رہتا ہے کہ ابھی luna اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وہ فیسیکلی تھوڑا سا involved ہو اس لیے وہ بھی اسے بہت پیار سے لٹاتی ہے اور اس کے باجو میں سر پہ ہاتھ رکھتے رکھتے اسے بہت پیار سے سولاری رہتی ہے Lucy دوسری طرف جو Lucy رہتی ہے وہ ایش کے ساتھ اسی کے شولڈر پہ اپنا ہاتھ تھمائی ہوئے رہتی ہے تب ہی اسے ایک فون بچتا ہے تو Lucy اپنا فون اٹھاتی ہے تو اس کے بھائی کا فون رہتا ہے اسے بھائی پوچھتا ہے کہاں پر ہو تم اور ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی ہو تب ہی Lucy کہتے ہیں بھائی وہ ایچول میں وہ میری فرینڈ ہے luna وہ تھوڑی سی اس کے طرف پر ٹھیک نہیں ہے وہ تھوڑی سی گھائل ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں تو کہتے ہیں کون فرینڈ بولا تم نے تو کہتے ہیں کالش فرینڈ luna تو تب ہی اس کا بھائی کہتا ہے وہ جو ایک لائکن ہے تو تب ہی وہ پوچھتی ہے بھائی آپ کو کیسے پتا کہ ایک لونال آئکن ہے تو کہتے ہیں وہ ایچول کا شکار کرنے کے لئے ہمیشہ سے جاتی ہے وہ ایچول کے پیچھے ہی رہتی ہے یہ بات میں جو بہت پہلے سے پتا تھا تم یہ مد بھولو کہ ہماری کمیونٹی کوئی اتنی بھی بڑی نہیں کہ ایک دوسرے کے بارے میں ہم پتا نہ لگا سکیں اسے چھوٹ کیسے لگی تو کہتے ہیں بس اسے تھوڑے سے ویمپائرز نے اٹیک کر دیا تھا تو اسے چھوٹ لگ گئی ہے تو میری دوست بھی ہے تو میں اس کا خیال رکھنی تب ہی اس کے بھائی کہتے ہیں ٹھیک ہے سنو تم وہ جو ایچ ہے نا اس سے کافی زیادہ دور رہنا اور میں نہیں چاہتا کہ تم ایچھ کے تھوڑے بھی قریب آؤ اور کچھ ہو تمہیں پتا ہے نا تمہارے اس کے قریب آنے سے بہت کچھ تبھائی مچ جائے گی دور رہو اسے جتہ دور رہ سکتی ہو اور صبح آفیس صبح کالج مہین سے چڑھی جاؤ گی تو کہتے ہیں کہ ہاں میں چڑھی جاؤ گی یا پھر میں کل کالج بھی نہیں جاؤ گی کیونکہ لونہ اگر ٹھیک نہیں رہ گی تو میں اسی کا خیال رکھوں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اس کا دھیان رکھو اس چیز کے لئے میں تمہیں منا نہیں کروں گا میں ممی پاپا کو بتا دوں گا دھیان رکھو اپنا اور ایسے بول کے جو ہماری لوسی کا بھائی رہتا ہے وہ خونڈ لگ دیتا ہے یہاں پر جو ایش رہتی ہے وہ گھورتے گھورتے اور خور کھائی نظر سے اس کی آنکھوں میں گھسہ آ جاتا ہے اور جب اس کی آنکھوں میں گھسہ آنے لگتا ہے تو تب ہی اس کے جو ٹیت رہتے ہیں وہ باہر نکلنے لگ جاتے ہیں اس کے بہت پوائنٹی ٹیت نکلنے لگتے ہیں تب ہی لوسی کہتی ہے کنٹرول یہی چیز تمہیں کنٹرول کرنی پڑے گی اپنے گھسے کو کنٹرول کرو گھسہ مجھے بھی آتا ہے پر میں ایک دم سے اپنا لائکن والا روپ تو نہیں لے لیتی ہوں تو کہتی ہے جھوٹ تو بولو مات تم کیسے لائکن والا روپ لیتی ہو مجھے پتہ ہے اتنا گھسے میں آ جاتی ہوں تو کہتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھسہ نہیں کرتی ہوں تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھسہ کر رہی ہو ایش اگر ایسی چلتا رہا سب کو ریویل ہو جائے گا ہمارے ریلیشن کے بارے میں اور ہم چاہ کر بھی ساتھ میں نہیں رہ پائیں گے تب ہی ایش بولتی ہے تو میں تمہارے بھائی کی باتوں پر اگری کروں کیونکہ دور رہا ہوگی تو مجھ سے تو کہتی ہے میں نے کب کہا میں دور رہوں گی تمہارے پاس بیٹھ ہوں تمہارے قریب بیٹھ ہوں اس سے زیادہ کیا چاہیے تمہیں تھوڑی چیزیے سیچویشن کو مینج کرنی پڑے گی تو کہتا ہے مجھ سے نہیں ہوتا ہے میں تمہیں یہاں سے بھگا کر لے جانوں گی ہم کوئی اور سٹی میں چلے جائیں گے میرے دوست نینی تال میں ہیں ہم نینی تال چلے جائیں گے تو کہتی ہے بھاتنا سلیوشن ہے کیا لوسی کہتی ہے تب ہی ایش بولتی ہے پتہ نہیں بٹ مجھے جہاں تک پتہ ہے سلیوشن یہی ہے تو یہ ساری باتیں بول کر وہ اپنا فون مطلب سائٹ میں رکھتی ہے لوسی اور ایش کی طرف دیکھے بولتی ہے بی بی شان تو جاؤ یار اور اسے بہت پیار سے حق کرتی ہے اس کے اوپر بیٹ جاتی ہے اور اپنے بالوں کو سائٹ کرتے ہوئے اس کے لپ کی طرف دیکھ رہی رہتی ہے اور اپنے دونوں تھم سے اس کے لپ کو پریس کر رہی رہتی ہے اس کے لپ کے ساتھ کھیل رہی رہتی ہے اور ایش یہ دیکھ کے بس اپنی کنفیوزنگ باری نظر سے دیکھ رہی رہتی ہے کہ لوسی تم کرنا کیا چاہتی ہو پھر جو لوسی رہتی ہے وہ اس کے لپ سے اپنے دھم ہٹا دی ہے اور لیپ سے اٹھنے ہی وادی رہتی ہے تب ہی ایش اس کے لیپ میں وہ بیٹھی رہتی ہے تو اسے اٹھنے نہیں دیتی ہے اسے بیٹھنے دیتی بولتی ہے اور اسے اپنی اور کھیچتے میں بولتی ہے یہ کیا تھا تو وہ کہتی بس تمہیں شانت کرنا تھا تم ہو گئی اب میرا کام ختم میں جا رہی ہوں اور ایسے کہہ کے وہ اس کے لیپ سے اٹھ کے آگے کی طرف بھال جاتی ہے ایش جو ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہو کہتی ہے لوسی ایسے ٹیز کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے تو کہتی ہے ایفردنگ اس فیر ان لاغ اور یہ بول کر وہ بہار کی طرف بھاگ رہی رہتی ہے جو یہاں پر ہماری دونوں بھاگ رہے رہتے ہیں لوسی جو رہتی ہے وہ اسے پکڑ میں ہی نہیں آرہی رہتی ہے اور ایش بھی اپنی ویمپائر والی سپیٹ سے بھاگ کر اس کے سامنے کھڑے ہوگی اس کی کمر سے اسے پکڑ کے بولتی ہے تو میں پتہ ہے نا تم نے ایک محبت ایک ویمپائر سے کری ہے جو سپیٹ میں بہت تیج بھاگتی ہے تو مجھ سے جتے سپیٹ میں بھاگو گی نا اتی سپیٹ تو میری بھی تیج ہے تو میں پکڑ ہی لوں گی تو لوسی اس کے کمر پہ ہاتھ رکھتے بھولتی ہے میں تو بھاگی ہی نہیں جس دن میں بھاگوں گی شاید نہ پکڑ پاؤ آپ اور ہم میری سپیٹ تو بہت تیج ہے ایش بولتی ہے تو پھر بھاگ ہوگی کیا مجھ سے تو لوسی کہتی ہے میں کتنی بھی تیج بھاگ لوں بھاگ کر تو تمہارے پاس ہی آؤں گی کیونکہ میری محبت اور میری زندگی کی منزل تم ہی ہو تو ایش یہ بات سنکے کافی زیادہ مسکرانے لگتی ہے اور لوسی کو اپنی کود میں اٹھا لیتی ہے اور اسے بہت پیاسے وہاں پہ سوفے پہ لے کر جاتی ہے اسے لے ٹاٹتی ہے اور اس کے اوپر آنے لگتی ہے اور اس کے لپ پہ بہت پیاسے کس کر رہی رہتی ہے اب تو ایسا ہو چکا تھا کہ نیچے کا جو پورا فروڈ تھا وہ کیپچیرڈ ہو چکا تھا ایش اور لوسی سے اور اوپر تو لونہ اور ایلسی اپنی الگی دنیا میں کھوئی ہوئے تھے لونہ جو تھی وہ کافی زیادہ کھائل تھی تو اس میں انرجی نہیں تھی تو وہ بس اور بس ایلسی کے لاب پہ سر رکھ کر سوڑی رہتی ہے اور جو ایلسی رہتی ہے وہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اس کو آرام سے سلاہ دی رہتی ہے اور یہ سب دیکھتے ہوئے لونہ کو اپنے بچپن کے دن یاد آتے ہیں کہ جب اس کا بھائی بھی اسے اسی طریقے سے پیار کرتا تھا جب اسے تھوڑی سے بھی چوٹ لگ جاتی تھی تو آج ایک وہ پیار افیکشن جو اسے سچی میں نیت تھی وہ چیزیں ایلسی اسے دے رہی تھی اب لونہ کو کہیں نہ کہیں در لگ رہا تھا کہ وہ کیسے اسے بتائے وہ ایک لائکن ہے اور ایک لائکن سے وہ محبت کرتی ہے اسے کہیں نہ کہیں بہت در بھی لگ رہا تھا بڑ وہ کھونا بھی نہیں چاہتی تھی ایلسی کو یہ فیلنگ بہت اچھی فیلنگ ہوتی کہ جہاں آپ اپنے محبت تو پیار بھی کرتے ہیں اور اسے کھونے سے بھی درتے ہیں شاید آپ لوگوں نے بھی یہ چیز فیل کری ہوگی اپنی لائف میں دوسری طرف جو ہماری آش رہتی ہے وہ لوسی کے اوپر چڑھ کے اس کے لپ پہ کس کرے جاری رہتی ہے بہت پیشنٹ طریقے سے کرے جاری رہتی ہے یہاں پر جو لوسی رہتی ہے وہ بھی اب کافی زیادہ سٹرانگ ہو چکی تھی کیونکہ وہ بھی ایک لائکن تھی اور لائکن کے ساتھ انٹیویٹ ہوتے ٹائم آپ کو لائکن کے بھی پاور دیکھنے کو ملے گی تو لائکن والی پاور کے ساتھ وہ سٹرانگ لی کر کے ایش کو نیچے کرتی ہے اس کے اوپر آ کر وہ بہت پیشنٹ طریقے سے اس کی جو لائنز کو کس کر رہی رہتی ہے اس کو بہت پیشنٹ طریقے سے کس کر رہی رہتی ہے وہ تھوڑا اور نیچے آ کر اسے بہت پیشنٹ طریقے سے کس کر رہی رہتی ہے یہاں دونوں کا فورس آف اٹریکشن بہت تیجی سے تھا دونوں ایک دوسرے کو اپنا پاور سے پیار کر رہتے لائکن کا بھی فورس آف اٹریکشن بہت زیادہ تھا اور وہاں پر جو ہماری ویمپائر تھی اس کا بھی پیار کا فورس آف اٹریکشن کافی تیج تھا دونوں ایک دوسرے کو ہولڈ کرتے ہوئے بہت پیشنٹ طریقے سے ایک دوسرے سے پیار کر رہے رہتے ہیں اور یہاں پر دھیرے دھیرے ان کے جتے بھی کلوٹس رہتے ہیں وہ فلور پر آ چکے رہتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پورے طریقے سے انٹیمیٹ ہو رہے رہتے ہیں جہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوئے وہ پاگل کی حدے پار کرتے رہتے ہیں تھوڑی دیر میں انہیں کسی چیز کی آہٹ ہوتی ہے اور وہ آہٹ ہوتے ٹائم جو ایش کو لگتا ہے کہ کوئی ان دونوں کو دیکھ رہا ہے تو وہ وہاں سے ایک جو سٹول رہتا ہے وہ سٹول کو لے کے لوسی اور اپنے اوپر کور کرتی ہے اور ٹائٹلی اگدم سے دونوں کو کر رہی رہتی ہے لوسی کی جو باڈی کا جو گیسٹر تھا وہ بہت پیشنیٹ تھا وہ بہت پاگل ہو چکی تھی وہ اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہی تھی اور وہ بہت تیجی سہے اےش کے ساتھ سیزر پوزیشن کر رہی تھی اور وہ بہت سپیڈ میں کر رہی تھی ایش بھی اس کی سیزر پوزیشن کو بہت انجوائی بھی کر رہی تھی پر اس کی نظرے بھی تھیں کچھ تو ایسا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہئے تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دونوں اپنے آپ کو ریلاکس کر لیتے ہیں تو وہاں پر جو ایش ہوتی ہے وہ لوسی کو دیکھ کے بولتی ہے Are you satisfied تو وہ کہتے ہیں yes I am اور وہ آرام سے لیتی رہتی ہے تب ہی جو ایش ہوتی ہے اکتم سے اٹھ کے سارے کپڑے لے کر آتی ہے اور اسے بولتی ہے پینو تو کہتے ہیں اتارتے ٹائم تو تمہیں بڑا مزا آ رہا تھا اب پنا پی دو تو وہ کہتے کی کیوں نہ اور ایسے کہہ کے وہ اسے کپڑے بھی پینانے لگ جاتی ہے وہ کپڑے پناتے ہوئے اپنے طریقے سے کور کرتی ہے اور یہاں پر جو ہماری لوسی رہتی ہے وہ کافی زیادہ تھک جاتی ہے اور وہ تو ایک لائکن رہتی ہے تو وہ بولتی ہے کہ اب مجھے بھوک لگ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں جاؤ کچھن میں دیکھ لو کچھ کھانے کے لیے ہوتوں تو وہ یہاں سے جا کر کچھن کی طرف دیکھنے لگتی ہے تب ہی جو ایش رہتی ہے وہ کہتے ہیں میں ایک منٹ میں آئی وہ ایک دم سے سپیٹ سے باہر نکلتی ہے اور باہر جا کر دیکھ رہی رہتی ہے تو اسے شک ہوتا ہے کہ کوئی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اس طریقے سے تو جب لوسی وہاں سے ایک دم سے باہر آتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ ایک دم سے یہ نوٹس کرتی ہے کہ اسے دیکھ کر کوئی بھاگا ہے جنگل کی طرف اب لوسی کا شک صحیح اصلیت میں بدل جاتا ہے اسے یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں کوئی ہے جو ان دونوں کو دیکھ رہا ہے اور اب وہ تھوڑا سا ٹینشن میں آ جاتی ہے کیونکہ اگر ایک ویمپائرز کو تو ازازت بھی نہیں ہے شاید انسان سے محبت کرنے کی اور یہاں انسان تو نہیں یہ تو ایک لائکن ہے اگر یہ بات سب جگہ فیل ہو گئی تو پرابلم ہو جائے گی تو یہاں سے جو لوسی رہتی ہے جو ہماری آش رہتی ہے وہ بھی بہت تیجی سے جنگل کی طرف بھاگنے رگتی ہے وہ اس ویم وہ ادھر دیکھتی ہے کہ کون تھا وہ تو وہ دیکھتے ہو جب بھاگتی ہے سپیٹ میں تو اسے پتہ چلتا ہے یہ تو وکٹر ہے وکٹر ریبون تو وہ اس کے سامنے آکے کھڑے ہوتی ہے سپیٹ میں کہتی ہے کہ تم مجھ سے بھاگ کیوں رہے ہو تب ہی وہ کہتا ہے بھاگ نہیں پڑے گا کیونکہ اب ہماری کمیونیٹی کے لوگ دوسرے کمیونیٹی سے جو مل گئے ہیں تو وہ کہتی ہے کہنا کیا چاہتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ تم ایک لائکن سے پیار کر رہی ہو تو یہ بات جیسی ایش سنتی ہے اسے تھوڑا سا لگتا ہے تب ہی وہ کہتی ہے وکٹر یہاں پر اس چیز سے تمہیں کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے کہ میں کس سے محبت کرتی ہوں کس سے کیا کرتی ہوں تم دور رہا ہوں تو کہتا ہے اچھا ہے ویسی تو تم اس کمیونیٹی کے لیے ایک مسئیبت تھی اور اب تم ایک لائکن کے ساتھ پیار کر رہی ہو اور اور کتنی مسئیبت لانا چاہتی ہو ہمارے سامنے تو یہاں پر جو ایش رہتی وہ کافی غصے میں رہتی ہے اور وہ اسے بولتی ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو بھاگتے ہو تو کہتے ہیں بگ باس کے پاس تم سب کو یہ بتانے کے لیے کہ تم دبھائی مچانے والی ہو تب ہی وہ اسے بولتی ہے وکٹر ایسا کام مت کرو میں کسی کو ہانی نہیں پہنچانی میں بس اس سے پیار کرتی ہو اور وہ مجھ سے پیار کرتی ہے تو کہتے ہیں تمہیں پتا ہے نا اس کی ازاست نہیں ہے اگر بگ باس کو جب پتا چلا نا تو تمہارے کو تو ماریں گے ہی ساتھ ہی ساتھ تمہاری وہ جو ماشو کا ہے نا اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے گی تم جانتے ہو نا اور تمہارے اس چیز کی وجہ سے پوری لائکن اور ویمپائرز کے بیچ میں جو سمجھواتا ہوا ہے نا کہ ہم اس کی اس کی تیریٹری میں نہیں آئیں گے وہ ہماری تیریٹری میں نہیں آئیں گے اب وہ سب ٹوٹ جائے گا کیونکہ تم نے ایک لائکن سے محبت کری ہے یہ سنکہ ایش کا دماغ بہت خراب ہو جاتا ہے وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے ایک دم سے جو وکٹر کو مار رہی رہتی ہے روک رہی رہتی ہے وہ اسے صرف روکتی ہے تو فرنڈز دیکھتے ہیں آگے جا کر کہ وہ روک پاتی ہے کہ نہیں جانیں گے کچھ اگلے اپیسوڈز میں تب تب لے بائی بائی